میں برو جی کی سر میں برو جی نے جو چار خطرے بتائے بھارت کو اس میں چوتھے نمبر پر پرتکریا وادی ہندووں کی بات لے آئے جو چار خطرے انہی کو گنا دیجئے نا پہلا خطرہ کیا ہے دوسرا خطرہ کیا ہے تیسرا خطرہ کیا ذرا وہ تو بتائیے نا آپ کو یاد ہے نا آپ کو چوتھا یاد رہ گیا ہے جو کہ ہے نہیں جو آپ کو جوڑ رہے ہیں اس میں اور جو تیر ہیں وہ ان کو بتانی رہے ہیں آپ کہ اس ملک میں مسلمان اور عیسائی اور کمنس یہ سب سے بڑا خطرہ ہیں تو کہیے نا کہ یہ کہا ہے گروہ جی میں میں اس پہ بھی کہتا ہوں سر وہ مسلمان بھی ہمارے لئے خطرہ ہیں بھارت کے لئے جو یہ مانتے ہیں کہ ہمارا جو نتت وہ ہے بھارت میں نہیں کتے وہ کہیں اور ہے جسے کی خلافت آندولن جس کے بعد پاکستان بڑا مشنریز جو کنورشن کرتی ہیں وہ کنورشن کے وال من کا ہی نہیں کر دیتی وہ ویچار کا آقا کا قدرتی ہے کہ وہ آدمی ویٹیکل کی طرف دیکھنے لگتا ہے وہ بھی خطرہ ہے کمیلیس تو خطرہ ہے ہی سائی ہم تو سمیدان بھی خطرہ ہے بھارت کا سمیدان بھی خطرہ ہے دیموکریسی بھی پشن سے آیاتے سے ایک پڑھنا لی ہے اس کو بھی بائیٹکار ہونا چاہیے منو اسمیرسی جو ہے وہ سرسٹریٹی رجل ہے اس میں عمل ہونا چاہیے گیتا جی نے ایک بات کہی تھی میں اس کا اور مستار کرتا ہوں کہ یہ لوگ گھبرا رہے ہیں اور گھبرا کیوں رہے ہیں جب گانڈی ہتیا کانڈ کے بعد جھوٹے آتشے پوکر انتر کا سنگ پر جو بین لگا تھا گانڈی میں گانڈی جی لگا لیتے بھئی تھوڑا سا پوری بات پوری بات پوری بات سن لے آپ میری پوری بات سن لے تو سنا پٹین جی نے پوری بات کیا دیجئے پر سوڑا سممان سے کلیے بھئی راشت پر تک آ جاتا ہے انہیں اسی دیش میں تو وہ نے سنگ کو یہ کہا تھا بولوالکر کے لیے تو نہیں نا مانے نا مانے بولوالکر ٹھیک ہوتے ہیں بار بار سرکر ایک روکہ رہے ہیں سنگ نے یہ کہا بولوالکر جی نے یہ کہا کہ ہم بیٹی نرمان کی سنستہ ہے ہم کو راجنیتی میں کوئی انپریسٹ نہیں ہے آپ چاہے تو آپ لوگ پوریسٹ راجنیتی میں انپریسٹ نہیں ہے راجنیتا کو آپ نے مخیالت کو بلاتے ہیں سب سے محروم آدھی لوگوں میں اور آج بھی جو بیٹھے ہیں ان لوگوں میں ایک بھئے ہیں کہ کہیں ہمارے لوگ سندگ کے پاس مانگ درشن کے لیے نہیں چلے جائیں کیونکہ یہ لوگ کئی لوگ ایسے ہیں جو بھئے کھاتے ہیں مگردی مارک درشن کے لیے آئے ہیں مارک درشن دینے کے لیے آئے ہیں مارک درشن جو لینے کے لیے آئے ہیں یا دینے کے لیے آئے ہیں میں سب اس پہ بتاتا ہوں ہم نے پرلم مکھر جی کو ان کا جیون ان کا راجن کے پتی انہوں نے جو جو کاری کیے اور ان کا لمبا انوبہ اور تتھا گیان کو دیکھ کر ان کو آمنترت کیا ہے جب ہم نے آمنترت کیا تو ہم نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ کیا بولنا اور کیا مت بولنا یہ ان کے ویویک پر ہے دیکھئے سندگ کی واد جو آتما ہے اس کا آواز بھارتی سنسکرٹی میں ہے اور بھارتی سنسکرٹی میں سمباد کی ایک پریپارٹی بلکل سمباد تو ہو رہا ہے اس میں کوئی دو ہو رہا ہے نہیں politics of untouched